بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج شو بیس کی دنیا سے کچھ خبریں ہیں آپ کے لئے اور ان میں سے ایک خبر جو ہے وہ سانیہ مرزا کے حوالے سے ہے سانیہ مرزا نے پہلی بار بتایا کہ انہوں نے شوئب ملک سے شادی کیوں کی یہ راز کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کبرہ خان جو کہ بہت ہی بڑے بڑے پروجیکٹس اور ہم کہاں کے سچے ہیں آج کل اس کے اوپر بہت باچی تو رہی اور اسی دوران میں کبرہ خان کے مٹاپے کی اوپر بہت سی باتیں کی لوگوں نے لیکن کبرہ نے شیئر کیا کہ وہ کس عذیت سے گزر رہی تھی جن دنوں لوگ اسے موٹا موٹا کہہ رہے تھے انہی دنوں کبرہ کی زندگی کے تکلیف دہترین جو ہے دن وہ گزر رہے تھے اس بارے میں وہ کون سے راستے جو کبرہ نے شیئر کیا وہ آج کے اس پروگرام میں بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں راکی ساون کے بارے میں آپ کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ پڑوسی ملک سے خبریں کیوں دیتی ہیں دیکھیں خبروں کی دنیا ہے ایک پھر سے میں اس کی وضاحت کروں کہ خبریں جو ہے جہاں سے بھی ہوتی ہے ہم آپ کو کٹھا کر کے پہنچاتے ہیں فوکس ہمارا پاکستان ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں کچھ ایسے کریکٹرز جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں انہی میں سے ایک کریکٹر جو ہے وہ راکی ساون کا ہے راکی ساون جو ہے وہ اپنے کانٹوورشل بہیور کے جیسے بڑی خبروں میں رہتی ہے بگ باو سیزن میں اپنے شوہر کے ساتھ آئیں لیکن اس بگ باو سیزن میں بہت بڑے بڑے راز جو ہے وہ راکی ساون کے کھلنے شروع ہو گئے اور خاص طور میں ان کے شوہر نے کچھ ایسی باتیں کی جو کیمرے نے ریکارڈ کی اور پھر وہ آن ائر ہوئی اور پھر وہ ساری دنیا نے دیکھی وہ سب کیا تھی یہ بھی آپ کو بتاؤں گے سب سے آخر میں آپ کو بتاتی ہوں پریانکا چوپڑا کے حوالے سے جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ پریانکا چوپڑا اور نک جونس کے درمیان کچھ معاملات خراب چل رہے ہیں اور ایسے میں پریانکا نے اپنے نام کے آخر سے نک جونس کا نام جو ہے وہ نکال دیا اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ظاہر سی بات ہے آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر انسٹا ٹویٹر ان سب کی اوپر اگر آپ اپنے نام سے کسی کا نام نکالیں تو صاف یہ وضاحت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کا رشتہ جو ہے بھرقرار نہیں رہا لیکن اس کے بعد پریانکا کے شوہر جو ہے وہ دوبارہ سے سٹریم پر نظر آتے ہیں اور وہ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس کو کہ پریانکا جو ہے اس کے اوپر انہیں کمپلیمنٹ کرتی نظر آتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے کچھ ایسا ہوا ہے پریانکا نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں اور ایسی کھری کھری سنائی ہیں اور ان کے جو شوہر ہے نک جونس انہوں نے انہیں بلکل لفٹ نہیں کرائی یہ سب معاملہ کیا ہے یہ بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے تو میں اس خبر کی طرف آ جاتی ہوں اور یہ خبر راکی ساون کے حوالے سے راکی ساون جو کہ بگ بوس سیزن میں اپنے شوہر کے ساتھ پیار ہوتی ہیں تو سب سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے ان کے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور یہ شکوکوش بات تھے کہ آیا راکی جو کہتی ہے میری شادی ہوئی بھی ہے تو وہ شادی ہوئی بھی تھی کہ نہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے پہلے یہ سب کو بتایا تھا کہ وہ بہت بگ بوس کی امیر ہے بہت بڑے بزنس مین ہے لیکن جب وہ آئے تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو بگ بوس سیزن کے بیک سائٹ پر جو کیامرہ مین ہے یہ وہ ہے اس کے بعد جب باتیں آگے بڑی تو پتا لگا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ آلڈی میریٹ بھی تھے ان کی پہلے سے شادی بھی ہوئی تھی یہاں پر یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ راکی ساون کے جو بگ بوس سیزن کے اندر جو اندر سے ویڈیوز کچھ وائرل ہوئی ہیں اور جو کچھ ویڈیوز ایسی تھی جن میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہیں تو ان کے شوہر جو ان سے بڑے ہی بیزار نظر آتے ہیں رتیش جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھنا تک پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا تک نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک ویڈیو ایسی سرفس پہ آتی ہے جس پہ راکی جو ہے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتے ہو مجھ سے کب تک تم اس طرح سے دور دور رہو گے تو راکی کے سوال پر اس کے شوہر کہتے ہیں کہ تم مجھے سر کا درد مت دو میرا ہاتھ چھوڑو تمہارے پاس بیٹھنا بیکار ہے اور یہ کہہ کر رتیش جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد راکی جو ہے بگ بوس کے اسی سیزن میں ایک اور جو ساتھی ہے کھلاری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رتیش کو ساری دوسری لڑکی اچھی لگتی ہیں میرے ساتھ تو وہ بات ہی نہیں کرتا یہ دنیا کا پہلا شوہر ہے جو بیوی کے برابر میں ہی نہیں بیٹھتا تو یہ سب بات ہے پھر اس کے بعد راکی کہتی ہے کہ کبھی اس نے میرے ساتھ اپنا پن نہیں دکھایا وہ میرے ساتھ کیا گھر بسائے گا اس کے بعد یہ کہ رتیش کا رویہ جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے ایسا شوہر ہونے سے تو اچھا ہے کہ نہ ہی ہو اس کے بعد راکی ساون جو ہے وہ بڑے دکھ بھرے لے جو میں کہتی کہ انسان کے لیے اکیلی جی لے جی لینا چاہیے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان دونوں کی جو ہے زیادہ کوئی نبنے نہیں والی ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام کے اندر یہ کچھ ایسے سینز کریٹ کیے جاتے ہیں پروموشن کے لیے پبلیسٹی کے لیے لیکن کچھ اور ان کے قریب کے لوگ بھی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ راکی اور ان کے شوہر کے دنمیان معاملات جو ہیں کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں جب معاملات کی اور شادی شدہ زندگی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی نک جونس اور پریانکا چوپڑا کی بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر میں آؤں گی کبرہ خان کی طرف اور سانیہ مرزا کی طرف اچھا کبرہ خان ساری نک جونس جو ہیں ان کے ساتھ پریانکا چوپڑا کے معاملات جو ہیں میں نے بھی آپ کو جیسا کے آغاز میں بتایا کہ جسا انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا پھر اس کے بعد ان کے آپس میں معاملات اور ساتھ دکھائی تنہ دینا یہ تمام چیزیں تو ہو رہی تھی لیکن اب ایک ایسی بات ہوتی ہے جس پر پھر لوگوں کے آئی بروز جو ہیں وہ اپ ہوئے کہ معاملات جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نک جونس اور پریانکا چوپڑا کے درمیان اچھے نہیں تو کیا ہوا ایسا بسکلی ہوا یہ کہ پریانکا چوپڑا اپنے انسٹرگرام پر اپنی نئی فلم ہے ڈیمیٹرکس اس کے اوپر اپنے ایک تجزیہ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات لکھی ہے اور اس نے کہا کہ میں اب تک کی سب سے مشہور جو فرنچائز پروموشن ہے اس میں میں مصروف ہوں مگر اس کے باوجود میرا حوالہ جو ہے نک جونس کی اہلیا کے طور پر دیا جاتا ہے میری بہچان جو ہے وہ نک جونس کی اہلیا سے کہیں زیادہ ہے یہ الفاظ کے چناؤں پر ذرا گور کیجے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آئی ایم سمڈی اور مجھے میرے شوہر سے نہ پہچانا جائے اور بیسیکلی وہ شاید یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ان کے ہی پہچان کے ساتھ پہچانا جائے کیونکہ شاید ان کے معاملات ان کے شوہر کے ساتھ کچھ ایسے اچھے نہیں ہے اچھا آگے چلتے پھر اداکرہ نے یہ کہا کہ برائے کرم یہ وضاحت کریں کہ ایسا اب تک خواتین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا مجھے بائیو میں اپنا انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس لنک شامل کرنے کی ضرورت ہے پھر انہوں نے اپنے اس ہی انسٹاگرام پوسٹ پہ اپنے شوہر کو نک جانس کو بھی منچن کیا لیکن اب زائر سے بات آپ کسی کو ٹیک کرتے ہیں اگلا بندہ اس کا کوئی رسپونس دیتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی نک جانس جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاس ٹائم جب نک جانس نے میں نے اپنی پشلی ویڈیو میں بتایا تھا جب اپنی ایک پوسٹ شیئر کی اپنے انسٹا پر جس میں وہ ایکسرسائز کر رہے اور تعریف کی آگے سے پریانکہ نے ان کی تو اس کے بھی جواب میں نک جانس نے کوئی جواب یا کوئی بات یا کوئی لائک تک نہیں کیا ان کی پوسٹ کو اب سمیلرلی یہاں پر بھی یہ جو پریانکہ نے ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے اس کو بھی نہ لائک کیا نہ شیئر کیا نہ جواب دیا نہ کوئی رائے دی یعنی کہ ایک طرف تو لگتا ایسے ہے کہ پریانکہ برہم ہے کہ لوگ ان کو نک جانس کی پہچان کے ساتھ کیوں پہچانتے ہیں کا حوالہ کیوں دیتے ہیں جبکہ وہ خود جو ہے بہت بڑے بڑے فلم پروجیکس کے اندر ان کا حصہ ہے ان کی ایک اپنی پہچان ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کو نک جانس سے پہچانا جائے اور اسی طرح سے نک جانس جو ہے انہوں نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور پہلی کی طرح خاموشی اختیار کی اور ایک طرح سے یہ پریانکہ کے لیے شب مندگی کی وجہ بھی بنی کہ وہ جب جب ان کو ٹیک کرتی ہیں یا کوئی بات کہتی ہے تو آگے سے نک جانس جو ہے ان کو کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتے یا جان کر جواب نہیں دیتے اگلی خبر جو ہے وہ شویب ملک کے حوالے سے ہے شویب ملک اور ثانیہ مرزا کے شویب ملک اور ثانیہ مرزا جو ہے ان دونوں کی شادی جو ہے سے بڑا لوگوں نے پسند کیا دونوں کے حوالے سے مشاہ باتیں ہوتی ہیں جب میچ ہوتا ہے تو لوگ شویب ملک کو نہیں ثانیہ کو بھاوی بھاوی کہہ کر بلاتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں مل کر اب ایک پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں کراچی میں بڑا ان کی ایک شاندار انٹری تھی ایک پروگرام میں انہوں نے پھر بتایا کہ کس طرح سے یہ دونوں جو ہے مل کر ایک پروگرام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ایسے میں ان دونوں سے کچھ باتیں ہوئیں کچھ دل کی باتیں انہوں نے کی کیسا تعلق ہے کیا بات پسند ہے کیا نہیں پسند ہے بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں وہاں پر جب ثانیہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی کہ آپ کے دل نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا کہ میں نے شادی کرنی ہے یہ فیصلہ ہے وقت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں آہستہ آہستہ مجھے ان کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے لئے اتنے برسوں سے کھیل رہے ہیں اور اتنے کامیاب کرکٹر ہے کتنا فانڈم ہے ان کا اتنا فانز ہے ان کے لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی سادے تھے اور یہ وہ سادگی جو ہے ان کا جو انوسنس ہے وہ مجھے بہت پسند آئی اور اسی وجہ سے میں نے ان سے شادی کی تو جناب یہ تھا وہ راز جس کی وجہ سے سانیہ مرزا نے شوہب ملک سے شادی کی ہے اگلی خبر کی طرف اور آخری خبر کی طرف آتی اور وہ ہے کبرا خان کے حوالے سے کبرا خان جو ہے بہت سے ڈرامز میں آتی رہی ہم کہاں کے سچے تھے یہ ڈراما جو ہے اس میں بڑا ان کا ایک پاپلر رول رہا لوگوں نے بڑا ان کو ڈسکس کیا لیکن ایسے میں بہت سے لوگوں نے کرٹسائز کبرا کو کرنا شروع کیا کہ بہت ویٹ گین کر لیا ہے بہت موٹی ہو گئی ہے اور یہ چیز جو ہے کبرا کہتی ہے اس نے مجھے بڑا ہرٹ کیا لیکن لوگ نہیں جانتے کہ میں موٹی کیوں ہوئی اور میں کس ٹراما سے گزر رہی تھی میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو کوویٹ کا ٹائم چل رہا تھا اسی دوران میں ظاہر سی بات ہے کوویٹ کے لئے سے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے گھر میں بیٹ بیٹ کا کھانا پینا کافی شروع کر دیتے ہیں اسی دوران میں ان کو اپنی باڈی میں ایک جگہ لمپ محسوس ہوا ایک باڈی میں گلٹی ٹائپ آپ چیز سمجھئے کہ ان کو ایسی محسوس ہوئی اور وہ کہتی کہ اسی سال جانوری میں میں وہاں پر گئی انگلینڈ گئی اور پھر وہاں پر جب میں نے اس کا چیک اپ کر آیا تو پتہ لگا کہ یہ ایک ایسا لمپ ہے جو ڈینڈرس ہے اور یہ ٹیومر ہے بسیکلی اور اس کو ریموف کرنا ہوگا وہ کہتی ہے میں ایک آپریشن سے گزری اور بڑا ہی ٹف اور بڑے تکلیف تھے وہ وقت تھا زائر سے بات ایک انسان کو کینسر ٹیومر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا نام سن کر بھی آپ پر ایک حیبت زیتاری ہو جاتی ہے پھر ایک ایسے ٹائم سے گزرنا پھر کووٹ کا ٹائم ہونا پھر وہ ساری پوسٹ آپریشن کے بعد جو آپ کی ساری ایک فیلنگز ہوتی ہیں آپ جو ٹائم سے ایک ٹراما سے گزر رہے ہوتے وہ کہتی ہے میں نے کافی کھانا پینا شروع کر دیا لیکن جب میں آئی ہوں میں نے ڈراما میں کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے مجھے اتنا کرٹیسائز کیا اور اتنی میرے بارے میں باتیں کہنی شروع کر دی مجھے فیٹ کہنی شروع کر دیا یہ سوچے بغیر کہ پیچھے میرے کیا چل رہا ہے اور میں کس تکلیف سے کس ٹراما سے گزر رہی ہوں پھر وہ کہتی ہیں کہ اتنا میرا کانفیڈنس جو ہے وہ گر گیا کہ مجھے لگا جیسے میں کوئی ریت کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہوں اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے جبکہ ڈاکٹر نے بہت زیادہ منع کیا تھا کہ ڈائیٹنگ نہیں کرنی آپ نے ایکسرسائز دے کرنی آپ نے بہت اچھا کھانا ہے لیکن میں اتنے ٹراما میں تھی اور لوگوں کی باتوں کی ویرہ سے میں اتنے ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ میں نے بہت ایکسرسائز اور ڈائیٹنگ جو ہے میں نے اس کو شروع کر دیا صرف اور صرف اس لیے کہ میں اپنا وزن جو ہے وہ میں کم کر سکوں لیکن لوگ جب کسی کو کٹیسائز کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے کہ کسی بندے کی کیا پرابلمز ہیں میرے خیال سے کوئی بھی نہیں چاہتا موٹا ہونا بہت جو کمزور لوگ ہوتے وہ ضرور چاہتے کہ ہم تھوڑے سے موٹے ہو جائیں تھوڑے سے ہیلڈی ہو جائیں تو ایسی کسی کی خواہش نہیں ہوتی لوگ کوشش کرتے رہتے آپ کی ویل پار اگر اتی مضبوط نہیں ہوتی تو اس پر کسی کو دوش دینا کسی کو قصور وار ٹھہرانا وہ اچھا نہیں ہوتا کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہندی کے الفاظ نہ استعمال کیا کریں دوش تکلیف لیکن الفاظ کچھ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ فلوینسی میں آپ کے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں اس کے لئے معذرت اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں بوڈی شیمنگ نہ کریں کسی کو تکلیف اور عذیت دینے کی وجہ نہ بنیں آپ نہیں جانتے کہ کوئی کس تکلیف سے گزر آوگا مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اپنا بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ